بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج ویڈی نام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد انام مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلسلہ وار یہ پروگرام چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے بنیادی مسائل کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور نہ صرف مسائل رکھ رہے ہیں بلکہ مسائل کا بنیادی حل کیا ہے ہم اس کی تمام تر ترقیب اور تدابیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں معزز ناظرین ہم نے سب سے پہلا مسئلہ جو اس پروگرام کے ذریعے چھیڑ رکھا ہے وہ ہے پاکستان کا تعلیمی نظام اور اس کو درپیش مسائل ہم پچھلے تمام تر پروگرامز کے اندر تعلیم کی تعریفات تعلیم کی اہمیت تعلیم کے مسائل اور تعلیم کے مسائل کا کیا حل ہے پاکستان کے اندر تعلیم کا دھانچہ کیا ہے پاکستان کے اندر تعلیم کی صورتحال کیا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم نے مختلف فیکٹس این فیگرز آپ کے سامنے رکھے آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ باتیں شیئر کی ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کو لے کر چلنے والے اور جو مین بنیادی ایلیمنٹ ہے جس پر پورے کا پورا تعلیمی نظام بیس کرتا ہے وہ تعلیمی نظام میں بیس کرنے والی چیز ہے اساتذہ پاکستان کے نظام تعلیم کے وقت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ اور یہ اہلِ قلیصہ کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے تعلیم مطلب یہ ہے کہ آج جتنے مسائل ہیں یہ سارے اس وجہ سے ہیں اخلاقی مسائل ہیں تحذیبی مسائل ہیں تمدنی مسائل ہیں معاشی معاشرتی مسائل ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس قدر بہتر نہیں ہے جس طرح ہونے چاہے تعلیم کا نصاف اب اسلامیات کا سلیبس جو ہے وہ ان چیزوں پر پورا نہیں اترتا ہے جو ہماری قوم کو چاہیے جو ہماری قوم کی ریکوئرمنٹ ہے اس کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اس کی تحذیب کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے ہمارے بچوں کی زبانوں میں حیاء نہیں ہے ان کی نظروں میں حیاء نہیں ہے جس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں یہ سکھایا نہیں جا جب تک ہم اپنی اولادوں کو اپنی قوم کو اچھا نساب نہیں پڑھائیں گے اور ان بنیادوں پر جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تلمنورہ میں رکھی اور صحابہ اکرام نے اس کو پوری دنیا میں عام کیا جب تک ہم ان بنیادوں پر اپنی قوم کی نظام تعلیم کو استعمار نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں مطلب ہوئے ہیں لہٰذا تعلیمی مسائل میں بنیادی نساب ہے اور اس کے بعد پھر نساب کو اس انداز سے پڑھایا جانا جو کہ آج کل ہمیں بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سکولوں کی حالت زار اور بچوں کی تعلیمی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کس قدر گر چکا ہے اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کریں اچھا لیے جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑے سے پسے مندر میں لہجوں کہ اگر آپ اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو بتا چلے گا کہ جو اسپین تھا جو کبھی کسی دور میں اسلامی تہذیب کا ایک روشن ستارہ تھا وہاں کی جتنی بھی ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ مین چیز جو میں نے رہتی ہے وہ تعلیم ہے تعلیم میں مسلمانوں نے بہت نام پیدا کیا تعلیم ہی تھی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں نے بڑے بڑے سائنسان جیسے کہ جابر بن ایان ابن سینہ جیسے حسین لوگوں کو پیدا کیا لیکن اس کے بعد وار آف جسلی بھی جنگیں ہوئیں اس کے بعد ہماری جو زوال شروع ہو اس کے بعد سے اب تک ہم دوبارہ کوئی خاطرخہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے جہاں تک کہ مادر بطنی کا تعلق ہے پاکستان کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے ہمیں ستر سال کا عرصہ ہو چلا لیکن ابھی تک ہم کوئی لائن آف ڈائریکشن اپنی قوم کو نہیں دے سکے اگر آپ صرف آج کی دور میں اس کے سٹیڈی کریں اس پر ریسرچ کریں تو کوئی تو چلے گا کہ تین قسم کے طبقات ہیں یہاں پر تعلق ایک وہ طبقہ ہے جو خاص قسم کے لوگوں کا ہے ایچی سن کا بیکن آوس کا ال جیس کا اور شویفار سکول سسٹم کا اس طرح کا ایک طبقہ ہے جو بالکل الگ قسم کے تعلیمی نظام میں پڑھڑ ہے اور جہاں پر بچوں کو شاعر کوئی ایک بہت بڑی قسم کی خیالی دنیا کو دکھا کے پڑھایا جا رہا ہے جبکہ دوسرا طبقہ جو ہمارے گورمنٹ سکولز کا یہ جو میڈیو کر کلاس کا طبقہ ہے ان کو اس ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ آنے والے حقورانوں کی غلامی کریں گے اور پھر ایک طبقہ اور ہے جو کہ چوبیس لاک سٹوڈنٹس پر مشتمل ہے دینی طبقہ مذہبی طبقہ جس کو تو وہ ہمارے معاشرے میں صرف محرومی والا طبقہ سمجھے جاتا ہے یعنی چوبیس لاک لوگوں کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے وہ ایک درس نظامی کی ڈگری لیتے اور ڈیٹس ان کا کوئی کوئی حساب کتابی نہیں ہے یعنی جس قوم میں تین قسم کے تعلیمی نظام چل رہے ہوں وہ قوم ایک ایسی بنے گی قوموں کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب قوم قوم آپ تین قسم کی قومیں بنا رہے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک یونیفائیڈ سسٹم آف ایڈوکیشنل پر کام نہیں کر سکیں جس پر دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے ریسرچر ہیں ریسرچر ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور جتنے بڑے بڑے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں ہیں سب ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یونیفائیڈ سسٹم آف ایڈوکیشنل کو لے کر آئیں گے لیکن جب ان کو موقع دیا جاتا ہے یا موقع ملتا ہے تو اس بات سے وہ کوسو دور چل جاتے ہیں نہ جانے کیا وجہتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں اس قوم کو ایک عظیم قوم بنائیں تو ہمیں اس کے پر بھرپور طریقے سے کام کرنا ہوگا کہ پوری قوم کو ایک نصاب دیں ایک نصاب بھی ایک قوم بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کی جہاں تک بات کی جائے تو تعلیم انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے در حقیقت تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم چل رہا ہے اس کے اندر بہت سی کمیاں موجود ہیں جن کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے نا جانے کی ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ ہمیں ڈگرییاں تو دے رہا ہے لیکن ہمیں انسان نہیں بنا رہا اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں اگر ہم اپنے نصاب پہ بات کریں تو اس کے اندر بہت سی ایسی کمیاں ہیں جو کہ انسان کو اخلاقی لحاظ سے پیچھے لے کر جا رہی ہیں ہم جن باتوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ باتیں دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں بہت سٹرونگ بنا رہی ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے اور انسانیت کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے اندر بہت سی کمی ہے ہم ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بہت پیچھے ہیں یا شاید جسے ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں اب تک پاکستان میں آئی ہیں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے جو ڈپارٹمنٹ جو شعبہ وہ ہے شعبہ تعلیم مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے کم ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے وہ اسی شعبے پر خرج کیا جاتا ہے میری تمام طرح حکومتوں سے درخواست ہے کہ خدارہ یہ سب سے اہم شعبہ ہے سب سے مقدس شعبہ ہے اور قوموں کی تقدیر قوموں کا مستقبل اسی شعبے پر منحصر ہے درخواست ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے شکریہ میرے نصدیق جو ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم میں پرابلم ہے وہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ کنٹرڈکٹری سسٹمز ہیں امیروں کے لیے اور نظام تعلیم اور غریبوں کے لیے اور نظام تعلیم یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ جب بات آتی ہے کہ امیروں کے لیے علیدہ تعلیمی ادارے علیدہ ایگزامنیشن سسٹم علیدہ ایڈوکیشن سسٹم تو غریب تو وہیں بے آدھا حوصلہ ہار جاتا ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو اگر تعلیم دلوا بھی دیں اپنی حیثیت کے مطابق تو شاید وہ اس میار کو پہنچی نہ سکیں جس سے وہ کامیابی کے ذینوں کو بتائے کر سکیں تو سب سے پہلے تو میری حکومت وقت سے درخواست ہے اگر وہ اپنے تعلیمی میار کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو یہ نظام تعلیم میں جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیں یقصہ نظام تعلیم وہ امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم ہوتا ہے میرے نزدیک تعلیم کا مقصد یا ماہر تعلیم بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں تعلیم کا مطلب ہے تعلیم ہر استاد جو ہے وہ صرف اور صرف نمبروں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم یہ فلان سبجیکٹ پڑھ لیں فلان ڈسپلن پڑھ لیں فلان کورس پڑھ لیں سلبس پڑھ لیں تو نمبر ہی نمبر آنے چاہیے کیونکہ جب تک نمبر نہیں آئیں گے جی اگلے لیول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا یونیورسٹی میں نہیں جا سکھو گے کسی کالج میں نہیں جا سکھو گے تو نمبروں کی دوڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ کنسپشل تعلیم کی طرف آئیں بچوں کو لکیر کا فقیر بنانا چھوڑ دیں کتابوں کا بوجھ لادنا چھوڑ دیں کتاب بچہ بن جائے آپ اس کو وہ کنسپ دیں وہ نظریہ دیں کہ آپ کا بچہ ایک چلتی پھر دی کتاب ہو تو اس کو سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے پھر ہم آج آئیں چینل ٹھیک ہے جو ہمارا نظام تعلیم چل رہا ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے گر بھرڈے ہیں محنت کرنے کے باوجود بھی طالب علموں کو ان کا حق نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیونکہ جو ہمارا بورڈ سسٹم ہے اس میں بہت 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 زیادہ خرابیاں ہیں بہت چیزیں امپروومنٹ کے لیے سٹل جو ہیں وہ موجود ہیں اور سب سے بڑا ایشو جو رہتا ہے چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہمارے جو ہمارے اداروں میں جو بڑے قابل ستارے ہوتے ہیں بچے نمائی ستارے ہوتے ہیں وہ بھی بورڈ کے آنے والے ریزرٹس میں وہ کامیابی کیوں نہیں لے پاتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امپروپر چیکنگ ہو رہی ہے انفیر چیکنگ ہو رہی ہے جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اے بی سی بھی اس سبجیکٹ کی ان کو سونگ دی جاتی ہے یہ بھاری بھر کم ذمہ داری کہ بچوں کا مستقبل جو اب آپ کے ایک کلم کی نوک پہ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں اور وہ پھر فیصلہ کر دیتے ہیں بلا دیکھیں بلا سوچیں سمجھیں ایک انفیر چیکنگ ہو جاتی ہے اور ایک بچے کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے یہ میرے سٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ایشو بار بار ریز کیا گیا ہے کہ چیکنگ پروپر نہیں ہے بورڈ سائیڈ سے یا تو آپ اس سسٹم کو پورے بدل دیں آپ تعلیمی اداروں کو ہی خود مختار بنا دیں وہ لیولز کو پاس کرنے کے لئے اس کے لئے سکروٹنی کریں اور سب سے بڑی بات تو میں یہ کہوں گی کہ کتابوں کا بوجھ ہٹا کے بچے کو خود کتاب بنے دیں جس طرح یورپین کانٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ نظریات کو سکھاتے ہیں عملی طور پر سکھاتے ہیں یہ نہیں کہ رٹہ لگا لو رٹہ لگا لو کریمن کر لو تو میرے نزدیک یہی چیزیں ہیں